کرگستان کی صورتحال پر بات کریں گے کیونکہ وہاں پہ پاکستانی سٹوڈنٹس کی کافی بڑی تعداد ہے دس ہزار سے زیادہ لوگ وہاں پر موجود ہیں اب خیر ان کی ایویکویشن کا پاکستان واپس لانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا گیا کہ آج پانچ سو چار کے قریب آ جائیں گے طلبہ وہاں سے واپس تین پروازیں آج کل دو ہوں گی اچھی بات ہے یہ سب کچھ ہونا چاہیے اس حاق دار نے وزیر خارجہ نے اور سینئر وزیر ہیں امیر مقام صاحب انہوں نے جانا تھا کرگستان لیکن انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا یا میں کہوں گا کینسل کر دیا انہوں نے اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ جو کرگست آتھارٹیز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے حالات انڈر کنٹرول ہیں تو ہم آج کچھ طلبہ وہاں پہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کتنے حالات انڈر کنٹرول ہیں جو پاکستانی آتھارٹیز کو بتایا گیا اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس جو آتھارٹ صاحب نے اور ڈار صاحب نے کی اس میں انہوں نے پھر ایک دفعہ سوشل میڈیا کی اوپر اچھا وہ سوشل میڈیا جو حکومت نے بند کر رکھا ہے اسی کی اوپر الزام ہے کہ یہ غلط خبریں پھیلاتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں رومرز پھیلتی ہیں ایسے معاملات کی اوپر کووڈ کا دور شاید بھول گئے ہیں اتھارٹ صاحب اس وقت جب پوری دنیا کے اندر پاکستانی طلبہ لوگ فسے ہوئے تھے تو اس وقت تو پوری دنیا میں فلائٹ آپریشنز ویسے ہی بند تھے کیا کیا تنقید نہیں کی جاتی تھی پاکستان مسلم بھیگ نواز کی طرف سے خیر یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کو سیاست میں ہر چیز میں سیاست گھوشیڑنی نہیں چاہیے آلکم تو دا سٹوڈنٹس ہو آر سٹرینڈڈ دیر ان کرگستان عریج انجم ہے ہمارے ساتھ شیز اپاکستانی سٹوڈنٹ کرگستان میں ہوتی ہیں اور عبدالسامی ہیں ہمارے ساتھ تینکیو ویری مجھے آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا ہے اور کافی سارے سٹوڈنٹس کے سب سے ہی خر وہ رابطہ چل رہا ہے ظاہر ہے پریشانی ہے مجھے کل بھی کم از کم میں کہوں گا کوئی دس پندرہ انون میسیجز آئے کہ جی اس کی اوپر بات کریں which means کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ابھی جو فسے ہوئے ہیں seriously وہ پریشان ہیں وہاں پہ عریج میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا خواتین کے حوالے سے بڑی disturbing news آئیں ان میں سے بہت سری رومرز ہوں گی ہوتا ہے ایسے موقعوں کی اوپر سب سے پہلے صرف مجھے یہ بتائیے گا آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ یہ اور کس حد تک صداقت ہے کہ خواتین کو حراسہ کیا وہاں پر جو پرتشدد لوگ جو تھے انہوں نے مجھے بالکل یہاں پہ condition بہت critical تھی کل کچھ condition stable ہی ہے پرسو رات girls hostel میں یہ لوگ گھوسے ہیں girls hostel کے جیسے کہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی girls hostel کے doors break کیے ہیں break کرنے کے بعد lights off کر کے ان کے رومز میں روک گئے ہیں اچھا یہ مطلب آپ نے یہ خود دیکھا یا آپ نے بھی سنا ہے وہاں پہ we have videos کیونکہ میں apartment میں رکھی ہوں میں خوسم کی سوڑن نہیں homebacks اور میں نے یہ خود live نہیں دیکھا لیکن میں نے کچھ trends جو کہ وہاں پر رہتی ہیں انہوں نے ہمیں voice messages کیے جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کی کچھ ویڈیوز جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں یہ بڑی سیریس بات ہے اور پھر اگین پھر بات وہ آگئی کہ بہت سری چیزیں ایسی ہیں کہ جو exist کرتی ہیں وہ بلکل ہی ہر چیز کی اوپر مٹی ڈالنے کی جو کوشش ادھر سے اور ادھر سے کی جاری ہے انہی انہی چاہیے سمی آپ یہ بتائیں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ حالات کنٹرول میں ہیں کرگز authorities نے ہمارے یہاں پہ بتایا ہے کیا صورتحال ہے اب آپ نکل پا رہے ہیں باہر کھانے پینے کے لیے باہر نکلنا سر باہر نکلنا ایک تو سر ہر طرف سے نوٹیفکیشن ہے کہ باہر کوئی بندہ نہ نکلے دوسری بات یہ ہے کہ باہر جو سٹوڈنٹ بھی نکل رہے اس کو پنچ کیا جا رہے اس کو مارا جا رہے دیکھیں سیچویشن پہلے ابھی بھی سیچویشن پہلے سے بہتر ہے سیچویشن پہلے سے بہتر ہے اب پولیس فوج باہر بلکل بہت زیادہ ہے لیکن یہاں کی جو مطلب لوکل کرگیز لوگ ہیں وہ پولیس کے کنٹرول میں نہیں ہیں ابھی بھی ہماری یونیورسٹی کے دو تین سٹوڈنٹس کے ہمارے یونیورسٹی گروپ میں پورٹوز ویڈیوز آئی ہے جن کو پنچ کیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں چلیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا جو بھی سیچویشن تھی اس کے بعد ہمیں اپنی حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی وزیر خارجہ صاحب آ رہے تھے انہوں نے اپنے ٹرپ کینسل کر دیا ہے کہ گرگیز آتھارٹی نے بولا ہے کہ آپ نہ آئیں آپ کی ضرورت نہیں ہیں دیکھیں ان کا کون سے اتنا ایکسپینس ہو جارا تھا کہ وہ نہیں آئے ان کو آنا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے تھا یہاں پہ کیا ہو رہے ہیں نہیں کر تو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے میں تو ہیں کوشش حکومت یہ کر رہی ہے کہ کسی طرح سے جلد از جلد کیونکہ تعداد بھی کافی زیادہ ہے تو ایویکویٹ کیا جائے میں آپ سے بھی وہی کوئیسٹن سمیہ یہ بتائیے گا آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ کیونکہ یہاں پہ یہ بہت ساری بات ہو رہی ہے اور اس کا ہمارے یہاں پہ تو ایک مدہ ہی چینج ہو گیا ہے کہ جناب جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے بہت زیادہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کی اوپر but you must have seen something live کیا دیکھا آپ نے صرف کوئی جھوٹ نہیں کسی نے کوئی جھوٹ بھی نہیں بولا جب پہلے پہلے جس ہسٹل پہ اٹیک ہوئے ہیں وہاں پہ کرگز ہر نیوز چینل نے ویڈیوز لگائی ہیں سب کچھ لگائے ہیں اب کرگز نیوز چینلز کیا سب ایک نیوز لگا رہے ہیں اس کے بعد جب وہ پاکستانی ہسٹل کی طرف انہوں نے موو کیا ہے تو جب تک وہ ہسٹل کے باہر تھے کرگز لوگ تب تک ہمارے پاکستانی سٹوئنٹس لائیو چلتے رہے ہیں جو کرگز لوگ باہر مطلب اس کے باہر تھے انہوں نے ٹک ٹاک پہ فیسٹل پہ لائیو آئے ہیں پہلے کے اب دیکھیں ہم پاکستانی سٹوئنٹس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ایمن ہمارے پاس ایسی ویڈیوز ہیں کہ سٹوئنٹ ونڈوز سے دیکھ رہے ہیں اور وہ ونڈوز پہ پتھر مار رہے ہیں اس کے بعد جب وہ اندر گھس گئے ہیں تب تو سٹوئنٹس کسی سٹوئنٹس کا کوئی کونٹیکٹ نہیں رہا غلط نیوز چلائی گئی کسی کی تصویر دکھا دی گئی یہ ہوتا ہے رومرز پھیلتے ہیں اس طرح کہ یہ تو معاملات رہتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے ایک گل بھی بات ہو رہی تھی ایک سٹوئنٹس سے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو ظاہر ہے کہ مطلب کوئی بہت زیادہ بڑی مہینے کی سپلائے لے کے نہیں رکھی ہوتی کئی لوگوں نے تو عریض آپ ہی بتائیے گا کہ مطلب کوئی وہ کہتے ہیں یہ بڑا بیسک سا معاملہ ہے کہ کھانا پینہ پانی اور آپ کا باقی راشن وغیرہ وہ پروائیڈ کرنے کے حوالے سے کوئی رابطہ ہوا ہے آپ سے کرگز آثورٹیز کی طرف سے اور کتنا آپ کے پاس سپلائز پڑے ہیں کتنے دن کے دیکھیں ہمارے پاس تو سپلائز ہیں کچھ لوگوں کے پاس جو ہوسٹلز میں رہتے ہیں یا جنہوں نے سپلائز نہیں رکھے لیے کہ ان کے لیے یہ بہت ٹک کنڈیشن ہے کہ وہ باہر بھی نہیں جا سکتے اور گھر پہ بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے کرگز آثورٹی نے تو یہاں تظنیم کیا کہ ان کے کرگز لوگ لائیو آ رہے ہیں ان کے نیم ان کے سوشل اکاؤنٹس ان کو پتہ ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک ان کو اریسٹ نہیں کیا وہ ابھی تک ٹک ٹک سے انسٹا کے لائپ آ رہے ہیں اور ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں سے جاؤ آپ لوگ یہاں سے جاؤ ان کو چاہیے تھا کہ ان کو اریسٹ کرتے ابھی تک تو ان کی کوئی معافی تلافی کی کو ویڈیو آنی چاہیے تھی کرگز آثورٹیز جتنی بھی ہیں انہوں نے ابھی تک ایک سنگل سوری نہیں بولا تو پاکستانی جو ہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے رومرز ہیں اور وہ لوگ وہاں سے حالات کنٹرول ہیں صحیح اچھا میرے پاس کلوزنگ کا وقت ہے سمیح آپ یہ بتائیں کہ وہ قرابتہ آپ کے ساتھ ہوا ہے پاکستانی آثورٹیز کا سفارت خانے کا کہ واپس آ رہے ہیں نا کافی ساری سٹوڈیز سر یونیورسٹی بہت زیادہ کوپریٹ کر رہی ہے لیکن سفارت خانے نے یا پاکستانی کورنمنٹ نے کوئی کوپریٹ نہیں کہ ہماری صرف یونیورسٹی ہمارے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے ٹیچرز پوری رات پہرہ دیتے ہیں یونیورسٹی کے جو کرکس ٹیچر ہیں صرف ہمیں وہیں سے سپورٹ مل رہی ہے باقی پاکستان سے نہ کوئی فری فلائٹ آئی ہے کچھ بھی نہیں یہ سب کوئی جھوٹ ہے شلیم اللہ کرے وہ آپ کا ظاہر ہے کہ وہ میکنزم بنانے میں بھی ٹائم لگے گا کوئی کانٹیکٹ ڈیسک وغیرہ بقاعدہ بن جائے جس پہ کوئی ہیلپ لائن نمبر ہو جتنا جلدی ہو شکتا ہے اور آپ دونوں سے لاست سوال اور بریفلی اس کا جواب دے دیں واپس ہی آنا چاہ رہے ہیں آپ جی جیسے یہاں پہ حالات ہیں ہم ساتھ ہیں زندگی سب کو عزیز ہو سکتا ہے تو ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ واپس ہیں کیونکہ ہم یہاں سے سٹیک ہو جکے ہیں ہم گھر سے باہر نہیں جا سکتے اپنی زندگی پوری کرنے کے لئے باہر نہیں جا سکتے چلیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جو فلائٹ آپریشنز ہیں ان کو زرہ اور مزید کیا جائے اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے ایویکویٹ کیا جائے وہاں سے پاکستانی طلبہ کو اور اللہ تعالی آپ کو اور باقی جتنی بھی انٹرنیشنل وہاں پہ لوگ اس وقت ہائر اسمنٹ کا تھریٹس کا سامنا کر رہے ہیں سب کو محفوظ رکھے